حضرت اب الفضل قاضی یاز علی رحمہ کی کتاب شفا شریف موجزات کی کیونکہ بات چل رہی ہے تو حاجم کہ کھانے میں کیسے برکت ہوتی تھی کھانے میں تھوڑے کھانے میں برکت کیسے یا یوں کہلیں تھوڑا سا کھانا ہزاروں آدمیوں میں کیسے پورا جاتا تھا تھوڑا سا کھانا ہزاروں لوگوں میں کیسے پورا جاتا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آذر ہوا اور اس نے مانگا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کر دیں تو نبی علیہ السلام نے ساٹھ سا ایک مسک اس کو عطا فرما دیا جاؤں فرمایا جاؤں اب وہ آدمی یہ بات کہتا ہے کہ میں اور میری بیوی اور مہمان جو بھی آتے ہم سلسل اس کو کھاتے رہے ایک عرصہ بیٹ گیا کہ بڑے دنوں کے بعد میں نے اس کو ناپ لیا کہ جب میں لایا تھا یہ کتنا تھا آج کتنا ہے جس دن لایا تھا وہ کتنا کھانا تھا آج کتنے ہیں اتنا عرصہ ہم نے کھایا بھی ہے جب یہ بات آکھ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں نے کیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اس کو ناپتا نہ ہمیشہ کھاتا رہتا تمہارے لیے بڑھتا رہتا کبھی کمی نہ ہوتی مطلب کیا میرے سرکار نے جتنا دیا تھا فرمایا اس کو کوئی تولتا نہ نہ ناپتا نہ کہا تری زندگی ختم ہو سکتی تھی یہ ریز کا ختم نہیں ہونا تھا آگے حضرت ابو طلح کی بڑی مشہور حدیث ہے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں کی چند روٹیاں حضرت انس اپنی بغل میں دبا کے لائے اور ایک حدیث میں کہ حضرت انس نے اوپر چادر روڑی ہوئی تھی اور بغل کے نیچے کچھ دبایا ہوا تھا جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو حضرت انس نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی وہ ٹکڑے وہ روٹیوں کے ٹکڑے نبی علیہ السلام نے ان پر کچھ پڑا ان پر کچھ پڑا پڑنے کے بعد سرکار نے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کھاؤ حضرت ابو طلح کہتے ہیں ہم کھانے والے پتہ کتنے تھے فرماتے ہیں ہم ستر یا اسی لوگ تھے جاؤں کی چند روٹیاں ستر اسی لوگوں نے کھائی پھر بھی ختم نہیں ہوئی کیوں نبی پاک نے کچھ پڑا تھا ہم اس لیے کھانا آگے رکھ کے ختم شریف پڑتے ہیں اللہ اس میں برکت ڈال دے اور یہ نبی کا طریقہ ہے نبی کی سنت ہے یہ زمین خیر بات آئی میں نے کر دی لیکن نبی علیہ السلام آگے حضرت جابر سے دوسری حدیث غزوہ خندق میں غزوہ خندق میں سیابہ کے پیٹ پہ پتھر باندے ہوئے تھے بھوک کا یہ عالم اور جب سیابہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ بڑی بھوک ہے پتھر باندے ہوئے میں نبی علیہ السلام نے کپڑا اٹھائے فرمایا میں نے دو پتھر باندے ہوئے ہیں یہ میں نے بڑا مقتصر آپ کو بتایا جب سرکار کی بارگاہ میں کہ یہ حال سیابہ کا تو بارگاہ اقدس میں حضرت جابر آئے عرض کہ یا رسول اللہ دیکھا نہیں جاتا آپ کے پیٹ پہ دو پتھر ہیں آپ اور چند ساتھیوں کو لے کر میرے گھر آ جائیں دعوت ہے حضرت جابر نے ایک بکری کتنی ایک بکری اور سوہ چار سیر جاؤں کا آٹھا پیسا ہوا تھا اور وہ کھانا تیار کیا صرف ایک بکری سوہ چار سیر آٹھا جاؤں کا جب نبی علیہ السلام کے کان میں حضرت جابر نے یارس کی یا رسول اللہ میرے گھر میں دعوت ہے آپ کی نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا فرماسی آبا میند سے کام کرو آج ہم کھانا جابر کے گھر کھائیں گے سوہانہ رہا میند سے کام کرو جلدی خندق کھو دو جابر کی ہاں دعوت ہے حضرت جابر کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا کیونکہ خندق کھو دنے والے ایک ہزار سے بھی زائد لوگ تھے ہزار سے بھی زائد یہ کیا ہوگا میں نے گھر میں آکے بات کی میری بیوی نے کہا پریشان کیوں ہے جس نے اعلان کروایا ہے انتظام بھی کر دے گا سوہان اللہ حضرت جابر پاک فرماتے ہیں کہ جب سرکار تشریف لائے نا کھانے کے لئے نبی علیہ السلام نے ہنڈیا کا ڈھکن اتارا اور اپنا لاب دہن اس میں ڈال دیا اور آٹے میں اپنا لاب دہن لگا دیا میری نبی نے فرمایا جابر کھلاتا رہو حضرت جابر کہتے ہیں ایک ہزار سے زائد سیاہ بانے وہ کھانا کھایا وہ سوہ چار کلو جو جون کا آٹا اور ایک بکری اس کا وہ گوشت کا سالن تھا ایک ہزار آدمی کھا کے چلے گئے سرکار نے بھی کھا لیا ہم نے بھی کھا لیا فرماتے ہیں کھانا پھر اتنے کا اتنا باقی تھا یہ ہے میری نبی پاک علیہ السلام کس طرح کھانے ببرکت آگے حضرت ثابت اس سے آگے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک مرد انساری اور اس کی بیوی کہتے ہیں مجھے نام نہیں پتا نام نہیں پتا ایک ہتھیلی بر کھانا لیا گیا ایک ہتھیلی بر ہتھیلی پر کتنا کھانا آتا ہے وہ لیا گیا سرکار کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام نے اس کھانے کے کو برطن میں ملا دیا اس کھانے کو برطن میں ملا دیا اور پھر پڑا جو چاہا اور اس گھر میں جتنے لوگ تھے اور جتنے لوگ رہتے تھے سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا پیٹ بھر کے کھانا کھایا برطن میں پھر بھی اتنا ہی کھانا موجود تھا مطلب کیا ہے یہ آگے انشاءاللہ کل کے درس میں بھی آپ کو یہ بتا دوں گا کہ نبی علیہ السلام جس کھانے پر اپنا ہاتھ لگاتے لابیدہن لگا دیتے سرکار جس کھانے پر اپنا دستے رحمت رکھ دیتے اللہ اس کھانے میں بھی برکت ہے ڈال دیتا ہے کچھ پڑھ کے دام کرتے اللہ اس کھانے میں برکت ہے یہ میری نبی کا موجزہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ پیغمبر ہے کہ چند لوگوں کا کھانا ہزاروں میں پورا ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو موجود چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی موسیقی